اسلام علیکم ایماری ویڈیوٹیو بھائی اس وقت ہم اٹیش ریموٹ پہ آگئے ہیں ریاست بھائی نے کال نہیں اٹھائی تو ہم اکیلے ہی جا رہے ہیں کافی بچے آج کل چھوٹیاں گا رہے ہیں لیکن ان کو کہا ہے کہ کالیج پڑھنے تو اچھی بات ہے تو ابھی بس بس آنے والی ہے تو بس آتی ہے تو انشاءاللہ گورنمنٹ کالیج کے آج چالیس دن کے بعد سینز آپ کو چیک کرواتے ہیں آپ کے سب یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہے ایو آپ کا بھائی آت ہو گیا ہے کالیج لیکن کالیج میں نہ وہ دوست نہ وہ مزہ گراؤن کھالی پڑھا ہے آفٹر چالیس دن آیا ہے تو یہ صورتحال ہے کلرک بھائی سے ملے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیپر بیس مائی کے لگ بگ ہوں گے انشاءاللہ تب تک آپ جائیں ریسٹ کریں وہاں پیکلی شردو جس کی بھی تیاری کرنی ہے ٹھوک کے کریں لیکن یہاں کالیج وہ مزہ نہیں ہے تو اس وقت ہماری صورتحال یہی ہے کہ ہم یہاں تنہا کمرہ بڑی مشکل سے ڈھوڑا ہے تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ یہاں کچھ سینز نہیں ہیں آج کے ابھی ہم جاتے ہیں جی آرام سکون سے گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں واپس تو یہاں سے موڈل پیپر پتہ کرنے ہیں وہ پتہ کرتے ہیں ریاستہ صاحب کو ابھی کال آئی ابھی یاد آئی ہم کو کالیج کی کہ آپ کالیج گئے ہیں یا نہیں یہ ایسا بندہ کہ ابھی اس کی آنکھ کھولی ہے تو پھر ہاں سینز کچھ آپ کے بھائی کے سنسان کمرے میں بیٹھ کے آپ کو بتانے کے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کالیج کے کیا سینز ہیں سو بینہ دیر کے یاد نکلتے ہیں گھٹن سی ہو رہی ہے موگیمبو کو یہ جو آپ سامنے چہرہ دیکھ رہے ہیں نا اینک والا یہ ہمارا ایک بہت اچھا دوست ہے یہ مل گیا ہمیں دیکھ کے کتنا مسکراتا ہوا آ رہا ہے چالیس دل بہت موگیمبو کو دیکھا اتنے سیمپل اتنے زیرو پرسنٹ ریکشن ہے اس بندہ کچھے پر فرینڈ حمزہ حمزہ بھائی ہوا یوں میں آپ سے ملاقات کی ہے انگلیس اتنی تو نہیں آتی ہے آپ کے سنٹینس تو بہت مضبوط ہے آئی سی ایس کے بچے ہیں اور طبیعہ سے ٹھیک ہے آپ کی جناب حمزہ دوسرے کی دیں آپ کے بھائی زین وہ ٹیسٹ دے رہے ہیں زین ماشاءاللہ اللہ خوش رکے آپ کو ٹیسٹ دیتے رہے ہیں یا سی زدہ آباز رہے ہیں اور کیسی لائف جا رہی ہے کالیج کی میں تو اتنا ابھی اٹریس نہیں لے رہا ہوں آپ تو بہت لیٹ آئیں اب ہم چالیس دن بعد اور آئیں گے کیونکہ پھر ہم ڈریکٹی پیپر دیں گے اللہ کے حکم سے بھائیو یہاں سے ہم نے اسلام یا اکتیاری کا موڈل پیپر نہیں ملا اس کے بعد ہمیں تاریخ پاکستان پنجابی اور ایک سسٹر کے لیے لیا ہے میتھومیٹکس کا موڈل پیپر تین سو ستر وی بیل بنا ہے اور پیپر سر پہ ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے مگہمو بھائی اسی لئے آئیں واپس کے تاکہ پیپر دے سکیں اپنی انٹرمیڈیٹ کلیر کر سکیں اور ہم نے کتابیں لے لیا ہے انشاءاللہ پڑھائیاں کل سے شروع ہوں گی شروع کرتے ہیں ریگولر پڑھائی کر کالیج شاید نہ آئے اور ابھی بس ادھر سے کالیج چوک سے پکڑتے ہیں کوئی نہ کوئی لیفت دیکھتے ہیں کب تک ملتی اور جلدی سے جاتے ہیں پبلک ہم آ چکے ہیں انٹرمیڈ پر بس پر بیٹھے ڈریکٹی اور بس نے ہمیں اتا رہا ہے ادھر انٹرمیڈ پر ہم نے یہاں سے نکلوایا ہے پورے پانچ سو روپے اور پانچ سو روپے نکلوا کے سو روپے کہ ہم یہاں سے لے رہے ہیں فروٹ چارٹ اس بھائی صاحب کا ہم نے فروٹ چارٹ ایک بار ٹیسٹ کیا ہے مزہ ہی آگیا ہے بار بار کھانے کو دل کرتا ہے اگر آپ بھی کبھی انٹرمیڈ پر غلطی چاہے تو ان سے ضرور ایک بار فروٹ چارٹ تیسٹ کیجئے گا آپ کو مزہ نہ ہے تو یہ پیسے آپ کو ڈبل واپس کریں گے تو ابھی ہم فروٹ چارٹ لے کے بس کوئی لیفٹ لیتے ہیں اور گاؤں جاتے ہیں بینا دیری کے پبلک لیفٹ لی آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا پھر جا کے لیفٹ ملی اور چھبیس ٹور پہ ہم اتر چکے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے کالیج کی کہانی آج یہیں تک تھی صبح کالیج گئے اور ابھی اس ٹائم تقریبا ساڑھے گیارہ تک کالیج سے ابھی ہم گھر کی طرف رو برو ہیں جناب تو کچھ ہی لمحوں میں ہم گھر بھی پہنچ جائیں گے حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی میں روزے میں اوپر سے ہم نے فروٹ چارٹ کتابیں بگڑی ہیں اتنا بھوز نہیں ہے مغیمبو یہ برداشت کرنے کے جو ہے نا برداشت کر سکتا ہے مغیمبو اتنا جو ہے نا کمزور نہیں ہے تو دوستو میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں جب آپ کچھ کام شروع کرتے ہیں لوگ آپ کو سب سے پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں بورا بھلا بولتے ہیں لیکن آپ نے کسی کی بات پر زیادہ اہمیت نہیں دینی اہمیت نہیں دیں گے تو کام جب ہوں گے اگر اہمیت دیں گے تو سمجھو آپ کا بیڑا تر گیا پھر آج کل کا معاشرہ جو ہے نا میرے دوستو آپ کو کبھی نہیں چاہے گا کہ ان سے آگے بڑھیں ان سے کچھ زیادہ محنت کر کے کچھ مقام اپنا بنائیں تو کبھی بھی کسی کی بات کا غور نہیں کیجئے گا جیسے آج مغیمبو ہے چل رہے ہیں بیدل لیکن خیر ہے جی ہم بھی بائک شائک لے لیں گے یا کچھ اور سین کر لیں گے یہ بھی کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر گھو میں آشکی ترہ شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا وقت گزر جاتا ہے میں یہ ویلاغ جو بناتا ہوں یہ میری ایک لائف کا بہت بڑا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے جو ویڈیوز میری یادیں جمع ہو رہی ہیں مجھے کچھ مطلب نہیں ہے وائرل ہو نہ ہوں لیکن محنت کا پھل تو اللہ تعالیٰ ایک دن دے گا ٹھیک ہے یہ بھی وائرل ہوں گے میرے ویلاغ لیکن چلو یہ تو ہے کہ ہماری جو وقت کی چیزیں ہیں یہ محفوظ ہوتی جاری ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنا کونٹینٹ بھی بنا رہے ہیں سو جا کے ریسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ سیکنڈ ٹائم کیمرے کو اپن کریں گے دھاد ہو کے جا کے سیٹنگ بناتے ہیں پھرکار ہم آگے ہیں جی اپنے کھیتوں کی سائیڈ سوئے رہے ہیں نماز اثر ادا کی ہے تو ہم نے سوچا چلیں جی گھوم پھر کے آتے ہیں چکر لگا کے آتے ہیں دیکھیں کتنا ہی پر سکون مہور ہے اور اس وقت پر سکون جگہ پہ کھڑے ہونا میرے لیے بہت ہی فائدے مند ہے کیونکہ زندگی سے بیزار سے ہو گئے ہیں ٹینچنے امت ہارنے کا کبھی کبھی اس طرح کا موڈ ہو جاتا ہے کہ جب آپ سب کچھ مایوسیت کے شکار ہو جاتے ہیں لیکن مایوسیت کرنی تو نہیں چاہیے لیکن اللہ پاک ہمیں امت صبر عطا کرے اور ہمیں بھی جزا دے جو ہم کام کر رہے ہیں جو محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ مگمب کو اس کا پھل ملے گا پھل حال ادھر جی ہم آرامت کھون سے بڑھ بک بیٹھتے ہیں وہ ہمارا دوست جو ہے لوفر ریاستی وہ آنے والا اس کو کال کیا میں نے کہا مل کے جا یار بڑے دل کہا رہا ہے تیرے کو ملنے کا آج بائیک نہ ہونے کے بڑے نقصان ہے بائیک ہوتی تو ہم کہیں بھی جا سکتے تو گومنے تیچر کی طرف جانا تھا نہیں جا سکتے بائیک نہیں ہے بائیک لے لیں گے ٹینشن کس بات کی سبر کریں بائیک بھی آ جائے گی بس ابھی ریاستی صاحب کا انتظاریں آتے ہیں تو آپ کو بھی ملواتے ہیں وہ شخص جو آپ کے سامنے دور سے دکھائی دے رہا ہے وہ ہے ریاست نامی گمنام سمندر آخر کار افتاری میں دس منٹ رہ گئے ہیں اور یہ بندہ ابھی پہنچا جا کے جیسے اس نے دبائی کے وزٹ سے آنا تھا بھائی لوگو یہ ہے جی ریاستی راچھوز جا فیموس من آف مائی ولاغز ہسٹری جب یہ فیموس ہوں گے تو میں ان کے اوپر پراؤڈ فیل کروں گا اپنے سے زیادہ تو ابھی اس وقت جنابیہ الیسٹینز دیکھیں کتنا پیارا لک دے رہا بچھے سورج اس سے کہتے ہیں جی گاؤں کا محول دیسی محول کبھی آپ نے چیک کیا ہو تو آپ کو بتاؤ وہ سامنے ہمارا پاسکتی بھوڑا کھڑا ہے آپ نے سماری کرنی ہے تو میں آپ کو فری رائیڈنگ کوئی پیسہ نہیں لوں گا آپ آئیے ساہی بھال مگیمبو کے پاس آپ کے ہورس رائیڈنگ کے پائشات ہم پوری کر دیں گے تو پھل آج افتاری کا ٹائم ہے جیسے جی مرسات چلیں گے ابھی جا رہے ہیں مرسات ہم جا رہے ہیں گاؤں انشاءاللہ وہاں پہ جا کے اس کو کچھ ہلکا گلگا کھلاتے بلاتے ہیں اور اس کے بعد افتاری کرتے ہیں آج اور ایسے چلیں تو افتاری کرتے ہیں جا کے انشاءاللہ راستے میں ہم جب گاؤں کے راست پہنچیں گے تو ولوگ کو انڈ کر دیں گے اس وقت ہم فصلوں کو جو ہے نا پار کرتے ہوئے ادھر مکی ادھر گندم گندم پک چکی ہے لوگ کاٹ رہے ہیں جی ہاں جی گندم آج کل بہت مہنگی ہے سونے کے مانید ہو چکی ہے گندم پاکستان میں رہ کے تو اس وقت ہم جا رہے ہیں جنابیل یہ افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو ولوگ کو کرتے ہیں جی انشاءاللہ اگر ہمارے ولوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں جی تو سبکرائب والے بٹن کو اچھی طرح سے دبا دیں اور کریزی مگیمبو کے فیملی کو آپ بھی شامل ہو جائیں ہماری فیملی میں تو ملتے ہیں جی ایک نئے ولوگ میں انشاءاللہ اللہ نے اٹھا تو کل کل دیکھتے ہیں کیا روٹین ہے کوئی پلانز نہیں ہے بس یہی پلانز ہے کہ کل سے ہم نے اپنی جو ہے پڑھائی ڈیلی روٹین کی سٹارٹ کر دے نہیں ہے کیونکہ پیپر نزدیک ہیں اور مگیمبو بھائی نے کچھ بھی نہیں بڑھا پر کل سے ہم دوبارہ سے سٹڈی کا آگاز دورانیا شروع کر دیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئے ولوگ میں مگیمبو خوش ہوا سو ٹیک کیا اور گوڈ بائی